السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام پیار محبت اور عشق میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر کامل کیسر ناظرین جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں اور ہم پچھلی اقوام کے واقعات کو دیکھتے ہیں قوم آدھ، قوم سمود، قوم لوت، فیرون کی بربادی اور اس کے ساتھ ساتھ نوح علیہ السلام کی قوم کا اٹیچیوڈ اور ان کے ساتھ جو معاملات ہوئے ان سب چیزوں میں ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ گناہ تو ہو رہے ہیں اللہ کے حکم کی نافرمانی تو ہو رہی ہے لیکن پلٹنے کا تصور نہیں ملتا لیکن ہمارا دین جو ہے ہمیں بار بار اس طرف لاتا ہے کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو پلٹ آئیں توبہ اور استغفار کی کسرت کریں اور اللہ تعالیٰ سے اچھی امید کے ساتھ آگے چلیں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس وقت تک ہلاک نہیں کیے جاتے جب تک وہ اپنے گناہوں کے لیے کوئی عذر پیش کر دیں اور اسی لیے ہمارے دین میں توبہ استغفار کی اہمیت ہے لوگ کس بات پہ بہت ڈیرنگ ہو جاتے ہیں کس بات پہ ایسے فیصلے کرنے لگتے ہیں جو کہ درست نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم توبہ کریں گے تو ہمارا رب ہمیں معاف کر دے گا وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی سے آخرت میں سفارش کروا لیں گے ہمیں ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جو گناہ خود بھی کرتے ہیں دوسروں کو بھی گناہوں کی طرف لے کر جاتے ہیں اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے اللہ سے بات کر لوں گی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جب ان کو کوئی چیز سمجھانے کی کوشش کی جائے کہ پلٹ آؤ غلط کام نہیں کرو یہ ٹھیک نہیں ہے تو ان کا ایٹیچیوڈ یہ ہوتا ہے مجھے سب کچھ پتا ہے مجھے لیکچر دینی کی ضرورت نہیں ہے کچھ لوگ اپنی قسمت کو ہی ہر بات پہ اس کے بارے میں دکھ کا اظہار کرتے ہیں میری قسمت خراب ہے اور اللہ نے میری قسمت میں یہ ایسے ہی لکھا ہے جو میرے معاملات چل رہے ہیں اور کچھ کہتے ہیں آج کی زندگی کے مزے لے لو کل کس نے دیکھا ہے لیکن ہمارا دین میں ہمیں ایک چیز کے بارے میں ضرور سمجھایا گیا ہے ہمیں کہا گیا ہے کہ رکو تھمو ہر دن ہر موقع پہ اپنا محاسبہ کرو اور سوچو کہ میں گناہوں کو کس طرح دیکھتی ہوں اور سوچو کہ میں اللہ کی نافرمانی کو کس طرح سمجھتی ہوں اور یہ بھی سوچو کہ ان سب چیزوں کے مجھ پہ اثرات گیا ہوں گے جو لوگ پیار محبت اور عشق کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے ان کو احساس ہوتا ہے ہم نے غلط فیصلہ کیا ہم غلط کام کر رہے تھے اور پھر اگر وہ اپنی سوسائیٹی کی طرف جاتے ہیں اپنے والدین کی طرف دیکھتے ہیں اسادسہ کی طرف دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد اور بہت سے پیارے رشتہ داروں کو دیکھتے ہیں تو ان کو یہ لگتا ہے کہ کوئی ان کی اس غلطی کو درگزر نہیں کر رہا ان کو ماف نہیں کر رہا اور ان کے لئے کوئی آسانیہ پیدا نہیں کر رہا اور اس چیز سے وہ پریشان ہو کے کیا کرتے ہیں کہ اور مزید سے مزید الجھاؤ کی طرف جاتے ہیں جبکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں فرما رہے ہیں کہہ دیجئے اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہونا اللہ تو سب گناہوں کو بخشنے والا ہے اور وہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے یعنی اللہ کی ذات سے مایوس ہو جانا پریشان اس لیول کا ہو جانا کہ گناہوں کے دلدل میں ہم گھرے ہی رہیں ہم علشتے ہی رہیں اس میں ڈیپ سے ڈیپ جاتے جائیں ایسا ایٹیچیوڈ نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا چاہیے کہ اگر ایک انسان کہہ رہا ہے مجھ سے غلطی ہوگی مجھے معافی چاہیے میں اپنی زندگی کو دوبارہ سے شرم و حیاء کے تقاضوں کے مطابق گزارنا چاہ رہا ہوں جن کو اللہ سبحانہ وتعالی سپیس دے رہے ہمیں بھی اس کو سپیس دینی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرمایا اکلمت وہ ہے جو اپنے آپ کو حقیر سمجھے اور مرنے کے بعد کے لیے عمر کرے اور آجز اور بے وکوف وہ ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے مارا مارا پھرے اور اللہ تعالی سے بڑی بڑی تمنایں رکھے تو بات یہ ہے کہ یہ توبہ استغفار ہوتی کیسے ہے آپ کو جس دن احساس ہو گیا کہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے آپ ایک گناہ میں ملوث ہو گئے ہیں یہ شخص آپ کے لیے صحیح نہیں ہے یہ آپ کو غلط راستے پہ لے جا رہا ہے یہ آپ کو والدین کے ساتھ بھی جھوٹ بولنے پہ مجبور کر رہا ہے دنیا میں بھی آپ کو جو ہے مایوسی دے رہا ہے آپ کو ناومیدی دے رہا ہے آپ کو گناہ کے راستے آپ کے لیے کھول رہا ہے اور آخر تو آپ اپنی برباد کر ہی رہے ہیں تو جب آپ کہتے ہیں کہ میں نے توبہ کر لی میں نے یہ کام نہیں کرنا تو پھر کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو وہیں پہ ہالٹ کرنا ہے وہیں پہ فریز ہو جانا ہے آپ کو اپنے پاسٹ پر ماضی پر شرمندگی کا احساس ہو آپ یہ نہ سوچے ہائی کتنی اچھی زندگی تھی کتنا مزہ آتا تھا اس کے ساتھ ساتھ آج آپ نے جو بھی ایکشن لینا ہے in a given time وہ وہ ہونا چاہیے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو اور yes future کی planning ضرور کرنی ہے کیونکہ ہوتا کیا ہے ایک انسان کئی دفعہ ماضی کے بارے میں بھی سوچتا ہے کہ مجھے یہ نہیں کرنا آگے اپنے اس دن کے ایکشن کے بارے میں بھی سوچتا ہے کہ آج میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں گی لیکن جب وہ دوبارہ وہی situation سامنے آتی ہے وہ شخص دوبارہ ملتا ہے کوئی محبت کرنے والا اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے کوئی پھر بلاتا ہے کہ آؤ چھپ کر یہاں ملو پھر انسان غلط فیصلے کرتا ہے تو آپ کو ان سب چیزوں کی طرف جانا ہے دیکھنا ہے ان کے بارے میں سوچنا ہے کہ کوئی غلط فیصلہ نہ مجھ سے ہو جائے یاد رکھیے اکل مند انسان امید اور رجا کو اپنے محل اور موقع پر رکھتا ہے اور اپنے مقام پر رکھتا ہے اور جاہل اور احمق انسان جو ہوتا ہے بے محل اور موقع جو ہے ہر چیز کا استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسی لیے اس کی پریشانی بڑھتی چلی جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ توبہ استغفار کے معاملے میں صحابہ کا ایٹیچیوٹ کیا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں میں پڑھ رہی تھی کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو خوف اللہ ہی ایسے تاری ہو جاتا تھا کہ لکڑی کی طرح کھڑے ہو جاتے تھے ذرا سی بھی جنبش نہیں کرتے تھے لیکن ہم جب ہم خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں ہم اپنی دنیا کے پروڈکٹیوٹی کو بھی ضائع کرتے ہیں ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس بھی نہیں کرتے اور ہم جو معاملات جو ذمہ داریاں ہم پہ دی گئی ہیں ان کو صحیح طرح نہیں نباتے سیدنا حلال بن سعاد رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے یہ نہ دیکھو کہ گناہ چھوٹا ہے بلکہ یہ دیکھو تم کس کی نافرمانی کر رہے ہو تو توبہ استغفار کون سا شخص کرے گا وہ شخص کرے گا جو جاگ رہا ہے جس کا اندر بیدار ہے جو اس سوچ کے ساتھ آگے زندگی گزارنا چاہتا ہے کہ میری زندگی میں بھی میرے لیے فلاح اور آسانی ہو اور آخرت کی منزلیں بھی آسان ہو اور ہم سب کا کام کیا ہے ایز ای سوسائیٹی ہمیں ان سب لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں اور یہی ایک سوچ ہے جو ہم اپنے معاشرے میں لوگوں کو دیں اپٹمزم لوگوں کو بتائیں ابھی بھی خیر کا راستہ کھلا ہے واپس آجاؤں اس وقت میں آپ کی اپنی گیس سے ملاقات کرواتی ہوں ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر عزمہ مسرور جو کہ کلینیکل سائیکولوجسٹ ہیں کنسلٹنٹ ہیں اور بحریہ یونیورسٹی میں ہوتی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ کیا حال ہے آپ کا ہمارا ٹاپک جو ہے بہت سینسٹیو ہے لیکن کیونکہ آپ یونیورسٹی میں ہیں اور آپ کو ایسے کیسز بہت ملتے ہیں آپ کی فیلڈ بھی یہ ہے آپ کلینیکلی بھی ایسے لوگوں سے ڈیل کرتی ہیں میں چاہوں گی کہ آج ہم بات کریں انزائیٹی کی لیکن جب ہم انزائیٹی کی بات کریں گے تو زیادہ تر لوگوں کو انزائیٹی اور دپریشن کا فرق نہیں بتاتا تو کائنڈلی پہلے ہمیں وہ بتائیے گا تینکیو بیج مچ مجھے انوائیٹ کرنے کے لیے اور مجھے موقع دینے کے لیے انزائیٹی اور دپریشن جو ہے وہ عام طور پر ایک ہی چیز سمجھی جاتی ہے کہ ہم جب ریسلس ہو رہے ہوتے ہیں یا ہم کہتے ہیں ہم پریشان ہیں یا ہم سٹریس میں ہیں تو ہم ان کو دونوں میں سے کوئی بھی نام دے دیتے ہیں لیکن ٹیکنیکلی سپیکنگ جو انزائیٹی ہے وہ زیادہ اپریہنشن اور وری کی ٹرم میں لی جا سکتی ہے کہ جب آپ اوورلی کنسرن ہوتے ہیں کسی چیز کے بارے میں آپ تھوڑی سے ہائپر ہو رہے ہوتے ہیں آپ انسرٹن ہوتے ہیں آپ بہت ہی فیوچر میں نیگٹیویٹی کے ساتھ چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کہ یہ ہو جائے گا تو کیا ہوگا یہ ہو جائے گا تو کیا ہوگا تو زیادہ آپ کی سوچ جو ہے فیوچر اورینٹیڈ ہوتی ہے کہ ابھی اس کے بعد کیا ہوگا اس کا کیا ہوگا اس کا کیا ہوگا لیکن جو ڈپریشن ہے وہ ریلیٹیبلی اس کی اوپوزیٹ سائیڈ آپ کہہ لیں کیونکہ اس میں انزائیٹی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بوڈی سٹیٹ جو ہے وہ تھوڑی سی ہائپر کی طرف چلی جاتی ہے آپ تیز تیز موومنٹس بھی کرتے ہیں آپ سے بیٹھا نہیں جاتا آپ نے دیکھا ہے آپ ٹانگیں ہاتھ پہر ہلاتے ہیں لیکن ڈپریشن جو ہے اس کے اس طرح سے اوپوزیٹ ہے کہ انسان بہت سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے تھنکنگ کا پروسس بھی سلو ہو جاتا ہے اس کا مطلب دل نہیں چاہتا کسی چیز کو اور انزائیٹیو ڈپریشن کو اگر آپ نے دیفرنشیئٹ کرنا ہے اپنی آسانی کے لیے تو آپ یہ سمجھیں لیک آف ایوریٹھنگ is called depression لیک آف انٹرسٹ لیک آف اپیٹائٹ اور آف موٹیویشن لیک آف کانسنٹریشن لیک آف سلیپ مطلب آپ کی بوڈی جو ہے وہ اس کو اس طرح سے رسپونڈ کرتی ہے کہ آپ کا کچھ بھی کرنے کو دلنی چاہتا اور تھنکنگ میں یہ ہوتا ہے کہ نیگٹیویٹی زیادہ تر آپ ڈویل کر رہے ہوتے ہیں ٹورز یور پاسٹ اور جو آپ کی سراؤننگز میں جو بھی چیزیں اگزسٹ کر رہی ہیں ان کو آپ انٹرپیٹیشن ہی نیگٹیو دے رہے ہوتے ہیں کہ ایکچلی یہ ہے ہی ایسا اچھا جو نت پیار محبت میں مبتلاہ ہوتے ہیں ینگسٹر ان میں ہم نے دیکھا ہے کہ انسائٹی کے ایلیمنٹ زیادہ ہوتے ہیں جیسے ایک لڑکا یا لڑکی ہے انہوں نے بھی ملاقات کرنے کے لیے جانے ہیں ڈیٹ پہ جانے ہیں چھپ چھپ کے ملنے ہیں کوئی کلاس بنک کرنی ہے ادھر بہانہ کچ کی ہے ادھر بہانہ کچ کی ہے تو وہ جو ان کی انسائٹی کے ایلیمنٹس ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اور اس کو کیسے دیکھا جائے دیکھیں جو پیار محبت کو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں تھوڑا سا ڈیفائن کر دوں جو میں سمجھتی ہوں ایک تو اس طرح کی ریلیشنشپ میں ڈلنا ایک تو ہی بیچول بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ کو کوئی اور ایکٹیوٹی اتنی اٹریکٹیو نہیں لگ رہی ہوتی یا آپ کی اپنی شخصیت میں کچھ کمی ہوتی ہے یا آپ کے محول میں پیار محبت کی کمی ہوتی ہے تو بیسیکلی آپ کو دیفرنٹ پیپل آراؤنڈ فرنڈز میں آگے پیچھے تو آپ ریلیشنشپ کی طرف جانے کی کوششیں کرتے ہیں لیکن جو میں سمجھ ہوں آپ کی بات سے وہ یہ کہ اگر ایکچول میں کوئی انسان ایموشنلی کسی کے ساتھ کوئی بچہ جو ہے وہ ایموشنلی اٹیج ہو جاتا ہے دوسری بچے کے ساتھ یا اپوزٹ جینڈر کے ساتھ تو اس وقت اس کی جو کیفیت ہے وہ ریلیٹیوٹیوٹی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے مطلب انیشلی تو نہیں ہوتی کیونکہ دیکھیں عرض جو ہے آپ کی ریلیشنشپ کو فارم کرنے کی وہ ایک ہی طرح کی ہوتی ہے لیکن جس میں آپ کی اٹیجمنٹ ایموشنل ہو جاتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ زیادہ ہی concern ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں uncertainty تو obviously ہوتی ہے پتہ نہیں وہ کیا کہے گا پتہ نہیں اس کو اچھا لگے گا کہ نہیں پتہ نہیں میں یہ بات کروں کہ نہیں کروں اس بات کو رہنے دوں کوئی دیکھ لے گا تو کیا کرے گا تو وہ جو مطلب constant state of anxiety ہے وہ انسان feel کر سکتا ہے اور وہ natural بھی ہوتی ہے کیونکہ دیکھیں basically جو میں اس کو explain کروں گی وہ ایسے کہ ایک طرف آپ اپنی emotional attachment کو control نہیں کر پا رہے ہوتے صحیح ایک طرف آپ کی جو feelings ہیں وہ out of control جا رہی ہوتی ہیں کیونکہ you cannot stop thinking about someone for example اچھا اب آپ نے اس کو actions میں جب convert کرنا ہوتا ہے تو پھر اس کے بارے میں uncertainty بہت زیادہ آ رہی ہوتی ہے جس سے آپ کی بہت life effect بھی ہوتی ہے آپ دیکھیں گے کہ بچوں کی اسی پریشانی میں ان کی relationship بھی affect کرتی ہے parents کے ساتھ بھی جی پڑھائی آپ کو ایسے students میں نظر آتا ہے ایسے factors وہ پڑھائی نہیں ایک صحیح طرح سے کر پا رہے ہیں دیکھیں جب focus ہی نہیں ہوگا آپ کا جب آپ you're unable to concentrate بھی کرتے کہ یہ running thoughts ہوتی ہیں اگر میں اس کو psychology میں تھوڑا explain کروں تو میں کہوں گی کہ یہ running thoughts ہوتی ہیں uncontrolled intrusive thoughts جس کو آپ کہے کہ constantly آ رہی ہوتی ہیں worrisome thoughts ہوتی ہیں ان کے ساتھ جب آپ اپنی life day routine کے کاموں کو کریں گے تو آپ کا focus بھی نہیں بنے گا آپ کو پتے نہیں چلے گا کونسی class ہے کون پڑھا رہا ہے یا friends نے کوئی plan کیا ہوا ہے یہ جو time period ہے جس میں آپ relationship کو form یہ تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے بہت naturally اور بہت زور سے صحیح جس میں انسان کی واقعی میں چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں اور اس میں پھر وہی بات ہے کہ ایک age factor بھی انسان کا ہوتا ہے جیسے parents کو بھی idea ہونا چاہیے کہ جب بچے universities وغیرہ میں جائیں گے اور جب یہ کوئی education میں بیٹھیں گے کوئی نہ کوئی چیز ایسی ضرور آئے گی کیونکہ دیکھیں اپنی زندگی میں بچوں کی بھی کوئی نہ کوئی کمی بیشی رہ چکی ہوتی ہے کبھی parents زیادہ busy ہوتے ہیں کبھی parents کی طبیعت اور طرح کی ہوتی ہے کبھی گھر کا محول ویسے ہی اس طرح کا ہوتا ہے تو ہم نہیں سمجھتے کہ ہر بچہ ہر کمی کو پورا کرنے میں والدین کامیاب بھی ہو سکتے ہیں تو یہ جو relationships ہوتی ہیں ان میں بچوں کا پڑ جانا بھی natural ہوتا ہے اچھا ایک اور anxiety کی state بھی ہوتی ہے جو کہ میں نے دیکھی ہے جب unfaithful partner ہوتا ہے یعنی شادی ہو چکی ہے زیادہ تر cases میں تو ہمیں females نظر آتی ہیں جو کہتی ہیں کہ بھی میرے husband کی جو secretary ہے colleague ہے اس کے ساتھ بہت frankness ہے اس کے ساتھ مجھے ایسے معاملات لگ رہے ہیں میں نے اپنے husband کے laptop پہ کوئی ایسی چیز دیکھی ہے چیٹنگ میں دیکھی ہے کبھی کبھی husbands کے ساتھ بھی آج کل آتا ہے خواتین بھی آج کل ہماری جو ہیں offices میں تو در کام کرتی ہیں اس anxiety کو کیسے address کیا جائے دیکھیں یہ anxiety تو اسی طرح ہے کہ emotional insecurity ہو جاتی ہے انسان کو کیونکہ دیکھیں جب آپ once you are married تو آپ کی ساری emotional needs وہ آپ کے partners associated ہیں تو باقی لوگوں کی اپنی جگہ ہے parents کی دوستوں کی سب کی اپنی جگہ ہے لیکن husband کی اپنی جگہ ہے ایک تو emotional insecurity انسان کو آ جاتی ہے تو اس کا uncertain ہو جانا اس کے اندر anxiety کا develop ہو جانا وہ بھی بالکل natural ہوتا ہے کبھی کبھی وہ ایک limit exceed کر جاتا ہے اس کی بھی میں آپ کو یہ remedy بتاؤں گی کہ logical ایک انسان کی thinking جیسے ابھی آپ بتا رہے تھے وہ کرنا یا اپنے دعا سے مدد لینا وہ ایک side پہ ہے لیکن یہ جو insecurity ہے کہ ایک تو emotional leads دوسرا یہ ہے کہ ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ یہ جو relationship ہے اگر میں as a wife بات کروں تو مجھے نہیں پتا کہ یہ relationship lead کہاں کرے گی کیا میرا husband is being wise enough کہ وہ اس طرح کا decision نہ کرے کہ اس کی پوری family بھی جائے بچے بھی جائیں میں بھی جاؤں تو یہ ایک uncertainty تو ہے نا اس کے اندر اور وہ ظاہری سی بات ہے کہ وہ عمومن husbands کیا کرتے ہیں کہ ان states کو hide کرتے ہیں نا فہم وہ discuss تو وہ کرتے نہیں ہیں اگر وہ discuss کریں تو پھر شاید situation ڈیفرنٹ ہو لیکن چونکہ وہ discuss نہیں کرتے تو wife جو ہے وہ worst case scenarios اپنے mind میں بنا رہی ہوتی ہے تو انسائیٹی تو بلکل انکنٹرول ہو سکتی ہے ایک لحاظ سے ایک اور چیز بھی دیکھتے ہیں انسائیٹی جو میرے ذہن میں سوقت آ رہی ہے کہ بچیاں ہوتی ہیں اب ان کو لگتا ہے لڑکے بھی ہوتے ہیں student ہے ان کو لگ رہا ہے کہ left right ان کے سارے جو friends ہیں ان کا کوئی relationship ہے اور ان کو وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو ان کو یہ انسائیٹی شروع ہو جاتی ہے کہ مجھے کوئی محبت کرنے والا ملے گا ہی نہیں i'm not good enough i'm not competent enough کہ کوئی مجھے دیکھتا نہیں ہے اس انسائیٹی کو کیسے address کیا جائے especially جب آج کے society میں ہم دیکھتے ہیں کہ رشتوں کا بھی فقدان ہو رہا ہے اور شادیاں بھی delay ہوتی چلی جا رہی ہیں تو اس میں یہ انسائیٹی بھی بہت زیادہ ہے ہم لوگ جم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم فوراں سے دیکھیں کہ کیا حل ہوگا اس کا ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ نہیں اگر کوئی بچہ اس طرح کی بات کر ہے اس کو روک دو اس کو سمجھانا ایک تو سمجھانے کی رواج ہمارے اندر بہت زیادہ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ سمجھانے سے کام ہوتا ہے لیکن میں بتا دوں کی نہیں ہوتا جو انسائیٹی میں شخص ہے اس کے لئے کوئی کام نہیں ہوتا سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہم یہ شروع نہیں نہیں تم میں کیا کمی ہے ان کو چھوڑو وہ تو پاگل ہیں وہ تو یہ ہے دیکھیں ان چیزوں سے اس کو اور زیادہ انسائیٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کا حل سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ بچے کو دیکھیں کہ وہ جس محول میں ہے اس میں اس کی پہلے تو سیلف اسٹیم ڈیمج ہو رہی ہے اچھا اب اس میں جو رول آتا ہے زیادہ سے زیادہ زیادہ گھر کا اور فیملی کا ہوتا ہے کس طرح سے کہ اگر بچوں کو گھر سے یہ بات بتاؤ کہ نو میٹر وارڈ دیکھیں اگر آپ کے سارے طرح ادگد کے بچے چیٹنگ کریں گے یا کلاس بنگ کریں گے یا ٹیچر کے ساتھ بتمیزی کریں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ بھی ایسا کریں گے تو بچے کی کانسپچول کلارٹی ہونی چاہیے کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ میرے اگر میں ابھی تک نہیں بنا پا رہا تو ایکچولی میں نہیں بنا رہا یہ نہیں کہ لوگ مجھے اپروچ نہیں کر رہے دیکھیں یہ جو ڈیسپریشن ہے نا جو ہماری سوسائٹی میں آئی ہوئی ہے میں کبھی کبھی مجھے بچیاں بتاتی ہیں کہ نہیں میری ایک فرینڈ تھی وہ کیلی ہوتی تھی اسے میں نے کہا کہ تم میرے فلان فرینڈ سے بات نہیں کرنا شروع کر دو and they started talking جو آپ اس بچی سے کوئی بندہ کوئی اس سے پوچھ سکتا ہے کہ بھئی آپ کو اتنی کیا پرابلم ہے کہ کوئی اور اپنے کسی اور فرینڈ سے کہے کہ آپ سے بات کرے تو یہ سسٹم کو بھی سٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے بچے کے گرد as a parent دیکھیں کہ آپ کا سسٹم کیسا ہے اس کے کزنس ہونے چاہیے اس کے پیرنس ہونے چاہیے پھر moral values جو ہیں چلیں دوستی کی بات اپنی جگہ آپ آج کل اگر یونیورسٹیز میں دیکھیں تو بچوں کے گروپ بنے میں ہیں لڑکے اور لڑکے ہیں کٹے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہاں تک نیڈ پوری ہو جانی چاہیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دوستی ہے گپ شپ ہے مل کے کھانا بینائے بیٹھنا ہے وہاں تک لیکن اس سے آگے جب آپ سوچنے لگتے ہیں کہ جی اب کوئی emotional need ہے جو ان سے پوری ہونی چاہیے تو actually by force تو نیڈ پوری نہیں ہوتی اگر آپ زبردستی کسی کو اپنا دوست بنائیں گے تو چونکہ آپ اپروچ کر رہے ہیں تو آپ کیسے یقین کیا ان کو پسند کرتے تھے دوسرے کو کہ اب ہم جا کے اپنے والدین کو بتائیں اب وہاں پہ لڑکا لڑکی کا anxiety factor یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کہیں گے لڑکے کو کہیں گے تو اپنے پاؤں پہ تو کھڑے ہو جاؤ اب اس کو پسند تو چوبیس سال پہ لڑکی آگئی ہے یا شاید بائیس سال پہ آگئی ہے اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے میں اس کو تیس سال کا ہونا پڑے گا لڑکی ہے تو اس کو بھی اسی طرح کا issue ہے کہ اس کے parents کہہ رہے ہیں کہ پہلے اپنی education complete کرو جس کو complete کرنے میں اس کو مزید چار پانچ سال چاہیے اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اس حرام چیز سے بچائیں ہمیں sense of security آ جائے کہ ہم ایک relationship میں چلے جائیں اس anxiety کے ساتھ جب وہ اپنے parents سے جا کے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پہ حالات اور خراب ہو جاتے ہیں ان کو آپ کیا advice دیں دیکھیں اب میں two dimensional ہے میرا جواب ایک تو parents کے point of view اسے تو میں یہی کہوں گی جو آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ دیکھیں ہر بچی کی مدر کو یا father کو یہ فکر ہوتی ہے کہ اگر بچی کے ساتھ جس کا partner اس کا بننے والا ہے وہ کم سے کم اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو ان کی اپنی natural ہے پریشانی لیکن بچوں کی security اپنی جگہ اب اس میں پھر again کوئی line جو ہے fine line ہمیں draw کرنی ہے کہ اگر ہم relationship میں بچے جو ہیں وہ کس relationship میں آ جاتے ہیں تو چلیں اچھا ہے کہ وہ ایک safe اس پہ چلے جائیں گے لیکن usually ایسا ہوتا نہیں ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ parents کو یقلق deny کرنے کی بجائے یا بچوں کو negative feedback دینے کی بجائے ان کو blaming کرنے کی بجائے کہ تم ہمارے ہم بہت زیادہ ہوتے ہیں parents تم پڑھائی نہیں کرے تمہاری توجہ کدھر ہے تم یہ کرتے ہو تم یہ کرتے ہو اس کی بجائے آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کہہ رہے ہیں delay کرنے سے تھوڑا سا ایک ایک میں سمجھتی ہوں کہ reasonable delay کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ بچے خود بھی چیزیں سمجھنے لگ جاتے ہیں اور جتنی ان کی میں آج کل کے بچوں کو دیکھتی ہوں جتنے یہ close ہو جاتے نا اگدم سے ایک دوسرے سے یا ہستہ ہستہ اسی طرح سے دوبی جائے لگتے ہیں تو اگر parents سمجھتے ہیں کہ یہ stage ہے کہ واقعی میں یہاں پر منگنے وغیرہ یا کچھ کر دینا چاہیے تو کر دینا چاہیے تاکہ پھر وہ ادھر ادھر جانے کا نہ سوچیں اور اگر تھوڑا سا ٹائم دے سکتے ہیں تو ان کو سوچنے کا ٹائم دے رہے ہیں ان کو کہیں کہ ٹھیک ہے ہم سوچیں گے ہم کہہ رہے ہیں تو پڑھائی پہ توجہ دو ملکل صحیح بات آپ کہہ رہے ہیں جو آپ تک مجھے سمجھ آئی ہے جسے کہتے ہیں کہ جو حالات چل رہے ہیں وہ اور بگڑنے کے چانسز ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس میں والدین کا وزڈم بھی ختم ہو جاتا ہے سادسہ کا بھی ختم ہو جاتا ہے وہ لڑکا ہے وہ لڑکی ہے وہ میں سب غلط فیصلے کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو اوورال جو ہے ایڈریس کیسے کیا جائے اس کو دیکھیں جو فرض کریں کوئی بریک اپ ہے اور وہ کسی بھی وجہ سے بریک اپ ہوا ہے تو پیرنٹس ہیں یا بچہ خود ہے ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ ہمیں ایک میں سمجھتی ہوں کہ پلیٹ فرم دینا چاہیے جہاں بچہ شیئر کر سکے اپنی ساری چیزوں کو کیونکہ جو چیزیں اس نے اپنے اندر رکھیمی ہے یا اس کا ریمورس ہے یا اس کا دکھ ہے یا کسی چیز کے ہاتھ سے چلے جانے کا دکھ ہے وہ اس کو شیئر کر سکے اور خیال یہ ہونا چاہیے کہ بچے کے لیے بھی اور پیرنٹس کے لیے بھی کہ کسی غلط ہاتھوں میں جا کے وہ یہ نہ کرے کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ اگلا بندہ کیا گائیڈ کرتا ہے تو اگر اس طرح کی کوئی چیز ہو گئی ہے تو آپ خود بھی اگر بچے کو بھی اپنے اچھے لوگ جو ہیں جو بڑے ہیں یا جو ایسے جن پہ وہ کانفیڈنس ہے اس کو وہ اپنی بات کر سکتا ہے کیونکہ دیکھیں جب تک آپ بہت سارا ذکر نہیں کریں گے دل سے نکالیں گے نئی چیزیں کیونکہ میں نے ایک چیز میں یہاں پہ کریکشن اسمہانے کروں کہ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ذکر کریں گے کسی ایسی چیز کا جو اب چلی گئی ہے تو نہیں نہیں تم رہنے دو چھوڑو وہ ذہن سے نکلتی ہے وہ والکینک ارپشن کی طرح بعد میں آئے گی وہ ارپشن کی طرح سامنے آئے گی وہ اندر ہی کہیں رہ جائے گی تو آپ اس کو اپنے دکھ کا اظہار کر لینے دیں اور کسی بچہ جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ سنسبل جگہ پہ اس کو کرے یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ہم سارے کے سارے دعا سے مدد لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مدد لیتے ہیں تو ہم سارے یقین رکھتے ہیں کہ ہر ایک چیز جو آپ کے لیے ہو رہی ہے اس میں کوئی بہتری ہوتی ہے جو کہ ہم یقینا نہیں دیکھ سکتے اچھا یہاں پر ایک اور چیز بھی ہے کہ انزائٹی سے گر ہم تھوڑا سا آگے آ جائیں کہ ایک شخص ہے جو کہ ریلیشنشپ نہیں کر پا رہا یا اس کو لگ رہا ہے کہ یہاں پر اب I have to let go مجھے چھوڑ دینا ہے اس چیز کو لیکن ان سے چھوڑا نہیں جا رہا ہوتا لڑکے لڑکیں اکثر ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے چھے مہینے کے لیے اپنا کاؤنٹ بھی بلوک کیا فریز کیا سم بدلی دوبارہ بھی وینٹ بیک اور ہم نے اپنے آپ کو بہت تسلیح دے دی تھی کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے ماں باپ بھی اسی کمپلین اور اسی پینک کے ساتھ کئی دفعہ کانٹیک کرتے ہیں تو یہ لیٹنگ گو کا پروسس جو ہے اس کو کیسے آسان بنایا ہے دیکھیں میرا خیال ہے کہ اگین کہ اس کو فیسلیٹیٹ کرنا چاہیے کہ اگر وہ جیسے یہ بھی تو کوئٹنگ ہے جیسے آپ کسی اڈکشن سے کوئٹ کرتے ہیں کیونکہ مجھے تو یہ ریلیشنشپس اڈکشن ہی کی طرح کی محسوس ہونا شروع جاتے ہیں کیونکہ آپ کا مائنڈ آپ کی بوڈی سارا کچھ جو ہے وہ ایجیٹیٹڈ ہوتا ہے جب آپ اس سے ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں تقریباً سیملر سٹریٹیجیز ہی ہو سکتی ہیں کہ اگر آپ بلوک کروا رہے ہیں تو پھر ساتھ میں فیسلیٹیٹ بھی کریں کوئی ایسا ہونا چاہیے جو اس کے ساتھ بات کرتا رہے اور اس کو رینفورس کرتا رہے کہ نہیں تم بلوک ہی رہنے دو کیونکہ بعض دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں تم کبھی بات کر لو کبھی نہیں کرو تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے ایجیٹیشن اور بڑھ سکتی ہے جب آپ کو ہپ ہے بات کرنے کی تو اس کو لیٹنگ گو والے پروسس میں میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر وہ اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب میں نے نہیں ملنا تو پھر فیصلہ کر لیا ہے پھر اپنے ذہن کو دوسری طرف لانے کی کوشش کرنی چاہیے ایسے معاملے میں اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کرنا ہیلڈی اکٹیوٹیز میں ڈال لینا زیادہ بہتر ہے لیکن ساتھ ساتھ اپنے ایموشنز کو ریگولیٹ کرنا بھی ضروری ہے اپنے اچھے لوگوں کے ساتھ جن پہ آپ ٹرسٹ کرتے ہیں جو اچھی بات آپ کو بتائیں ان کے ساتھ چیزوں کو کہتے رہنا میں کہوں گی میں ڈسکس کرنا نہیں کہوں گی کیونکہ یہ کوئی لوجیکل ڈسکسن نہیں ہے یہ تو ایموشنز کو ونٹ آؤٹ آپ کر رہے ہیں ان کا کرنا بھی ضروری ہے چاہے وہ پیرنٹس ہوں چاہے وہ کوئی بھی ہو ایک رول ہے ان کا کہ وہ اس کو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ جزاکلہ خیرن ناظرین بات ہم کر رہے ہیں انسائیٹی کی اور اس معاملے میں ہمیں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے اگر آپ کو اپنے معاملے میں کوئی ایسا ایشو ہے یا آپ کے اولاد ہیں ان کے معاملے میں ایشو ہے یا اپنے اور کسی پیارے کے معاملے میں ایشو ہے تو اس کے اوپر صحیح طرح سے غور و فکر کریں اور ذرا دھیمے حساب سے اس انسائیٹی کو آپ ایڈریس کریں اور یہ یاد رکھیں کہ یہ جو لیٹنگ گو ہے اس میں آپ اپنے آپ کو ماف بھی کرتے ہیں آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے منہ کرنا خواہش کرنا دعا کرنا اور اس کے لیے راستے کھولنا کہ لوگ حرام چیزوں کو چھوڑ کر حلال راستے کی طرف آ سکیں یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے اور اچھے معاشرے کے لیے اور دنیا اور آخرت کی فلاہ کے لیے ضروری ہے ہم آتے ہیں آپ کے سوال کے طرف اور ساتھ ہمارا جواب آج کا مسئلہ جو ہے یہ لکھ رہی ہے کہ میرے امتحان ہونے والے ہیں اور میں بالکل بھی پڑھ نہیں پا رہی اس کی وجہ وہ خوف ہے جو میں محسوس کر رہی ہوں میرا ایک فیس بک فرینڈ تھا ہم روز بات کرتے تھے بہت کچھ شیئر کرتے تھے وہ مجھے بہت ٹرسٹ وردی لگا تو میں نے اسے اپنی پکچرز بھی شیئر کر لی لیکن دل میں کھٹک ہوتی تھی کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے جب میں نے اس کو سمجھایا کہ ہمیں ایسے بات نہیں کرنا چاہئے تو اس نے مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا پھر دھمکی تھی کہ وہ میری پکچرز کو وائرل کر دے گا اور اب وہ مجھے ملنے کے لیے بھی مجبور کر رہا ہے میں کیا کروں آپ دیکھیں کہ یہ ایک بہت ٹپیکل ایشو ہے بہت آج کل کامن ہے بہت سی ہماری بچیاں جو ہیں اپنی تصویریں اپنا بہت ساری جو اپنی انفومیشن ہے وہ آگے پاس کر دیتی ہیں اور جب وہ پاس کر دیتی ہیں اور جب ان کو کوئی اس قسم کے تھریٹس ملتے ہیں تو وہ اسی میں الجھی رہتی ہیں سب سے پہلی چیز تو آپ کو یہ دیکھنی ہے کہ آپ نے کس قسم کی چیزیں شیئر کی ہیں ذرا ہوسلے سے اس کے بارے میں سوچنا ہے بہت سی بچیاں ایسی بات بھی کرتی ہیں کہ جب میری شادی ہوگی اگر میں نے کوئی بھی ایسا معاملہ تھا میری منگنی ہوگی میری شادی ہوگی مجھے بلیک میل کوئی کر رہا ہے تو کیا میں اپنے ہزبن کو یہ ساری باتیں بتا دوں اور آپ نے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ نے اس کو کس حد تک اپنی سیکریٹس جو ہیں اس کے ساتھ شیئر کی ہیں پہلی بات جو ہے جو اس معاملے میں میں کہوں گی کہ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے کس کے ساتھ سچا ہونے ہیں لوگوں کے ساتھ یا اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ ہم نے اگر اس ریلیشنشپ کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ مجھے یہ نہیں کرنا یہ کام صحیح نہیں ہے درست نہیں ہے یہ حرام کام ہے میں اپنے والدین کو دھوکہ نہیں دے سکتی میں اپنے شہر کے ساتھ ایسے نہیں کر سکتی میری زندگی کو مجھے ٹھیک کرنا ہے تو آپ زیادہ اپنا جو فیصلہ کر رہے ہیں اس بنیاد پہ کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کو راضی کرنا چاہ رہے ہیں تو جب انسان اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے تو پھر اس قسم کے تھریٹس کو وہ ویلیو نہیں دیتا وہ یہ سوچتا ہے کہ زیادہ تر بلیک میلرز جو ہوتے ہیں ان کی ٹرک ہوتی ہے وہ آپ کو اسی چیز میں الجھائے رکھتے ہیں آپ دیکھیں کچھ لوگ جو بلیک میل ہوتے رہتے ہیں ہوتے رہتے ہیں بلکہ مزید غلط کام کرتے رہتے ہیں اور ایک وقت وہ آتا ہے جب وہ اس وقت کہتے ہیں بس اور اس وقت تک انہوں نے مزید معاملات کو بگاڑ دیا ہوتا ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے ان معاملات کو بگڑنے سے بچانا ہے اور اس کا کیا طریقہ ہوگا کہ آپ نے اس بلیک میلنگ گیم کو نہیں چلنے دینا کیوں؟ آپ نے یہ کام اللہ کے لیے کیا اور آپ کے رب کو پتا ہے کہ آپ نے سچی توبہ کی آپ کے رب کو پتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اس معاملے سے نکالا لوگوں کے لیے سچا نہیں ہونا اللہ کے لیے سچا ہونا ہے کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے ہم سچے ہو جائیں گے ہو سکتا ہے کچھ لوگ ہم سے ناراض بھی ہو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز وہ بلیک میلر کسی کے ساتھ شیئر بھی کر لے آپ کو تھریٹ بھی دے دے لیکن ایک وقت آئے گا کہ آپ اپنے آپ کو دل میں یہ محسوس کریں گے کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا تھا تو اسی لیے آپ کو اپنے آپ کو یہ بتانا ہے کہ I have to do something which is right پہلی بات تو میں ہمیشہ یہ کہوں گی کبھی ایموشنل ہو کر کوئی اپنی چیزیں سوشل میڈیا پر شیئر نہ کریں آپ دیکھیں ایک زمانے میں جب لوگ ویسے ملتے تھے ملاقات ہوتی تھی یہ سوشل میڈیا یہ وائی فائی یہ انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا تو لوگ چیزیں شیئر کرتے ہوئے ڈرتے تھے تصویر بھی پرنٹ ہو کے آنی ہے تو ایسی تصویریں بھی کھینچی نہیں جاتی تھی لیکن اب کیونکہ آپ کے ہاتھ میں فون ہے آپ اسے سیلفی لے رہے ہیں آپ انڈور اپنے کیمرے سے جو چاہتے ہیں وہ لے سکتے ہیں آپ کے والدین آپ کے گھر والوں کو نہیں پتا آپ کسی سے کوئی چیز پلکل ایموشنل ہو کر فورنگ ون کلک اس کو شیئر کر دیتے ہیں تو اپنی اس امپلسی بیہیوئر کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے والدین کو بھی میں یہ کہوں گی کہ اپنے بچوں کو شروع سے سکھائیں کہ there is no secret with the parents جو بھی بات آپ کو کوئی کہے کہ یہ secret ہے آپ نے اپنے والدین سے ضرور شیئر کرنی ہے اور بچوں کو بھی میں کہوں گی آپ سے بڑی سے بڑی غلطی ہو گئی ہو اپنے والدین کے شیلٹر میں واپس چلے جائیں ہاں شوہر کا معاملہ فرق ہے فرض کریں آپ نے توبہ کر لی اور آپ کے ساتھ ایسا blackmailing کا کوئی معاملہ ہوا تھا اور اب آپ کو لگا کہ کوئی آپ کو blackmail کر رہا ہے تو آپ اس کو بالکل لفٹ نہ کرائیں آپ نہ اس کو ہاں بولیں نہ نہ بولیں بلوک کرتے زیادہ تر cases جو ہوتے ہیں ایسے وہ کسی کو approach نہیں کرتے نہیں approach کیا تو بس الحمدللہ بات ختم ہو گئی ضرور آپ نے اس کے text کا جواب دینا ہے ضرور آپ نے اس سے بار بار contact کرنا ہے اور اگر کوئی شخص غصے میں آکے شوہر کو contact کر لیتا ہے اور شوہر آکے پوچھتا ہے تو آپ بتا دیں کہ یہ میرا pass تھا وہ شخص مجھے blackmail کر رہا تھا اور میں blackmail کسی صورت نہیں ہوں گی کیونکہ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ یہ کام غلط تھا اور میں آپ کے ساتھ ایک اچھا relationship رکھنا چاہتی ہوں زیادہ سے زیادہ chances کے ہیں والدین ہیں یا شوہر ہے یا کوئی منگیتر ہے وہ کچھ عرصہ ناراض رہے گا کچھ عرصہ گھر والے upset رہیں گے لیکن جب وہ آپ کی honesty کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ ان کے ذہن میں بھی یہ سوچ آئے گی کہ آپ نے صحیح فیصلہ کیا ہے اور وہ آپ کے اس فیصلے کو appreciate بھی کریں گے تو ہر قسم کی ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے جب آپ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں گے تو پھر کیا ہے یہ blackmailers بھی جو ہیں وہ یہ جھاگ کی طرح بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں یہاں پر مجھے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا ایک call یاد آ رہا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ اے ابو سعید ہم ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا کرتے ہیں جو ہمیں سخت خوف زدہ کر دیتے ہیں ہمارے دلوں کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور ہم اس قسم کے خوف کا کیا علاج کریں کہیں آپ کے ساتھ پر تو ایسے نہیں ہوتا کہ کبھی آپ کسی ایسی مجلس میں ایسے جگہ پر بیٹھتے ہیں کہ کوئی شخص بیٹھ کے آپ کو انہی معاملات سے ڈرارہا ہوتا ہے یہ مت کرو یہ مت کرو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے تو انہوں نے کیا جواب دیا حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے کہا تمہارا ان لوگوں کے پاس بیٹھنا بہت ہی اچھا ہے جو تمہیں ڈرا ڈرا کر امن اور راحت کی جگہ پہنچا دیں ان لوگوں کے مقابلے میں جو تمہیں امن اور سلامتی کی باتیں سنا سنا کر خوف اور حراکت کی منزل پر لے جائیں تو یاد رکھے گا کہ ہم شروع سے موت آت رویہ رکھیں اور ہم ان معاملات کو دیکھیں سمجھیں اور پہلے ڈر جائیں اور ہر ایک کو کہیں کہ میں ان جزوں سے دور ہی اچھا ہوں اپنے آپ کو بچائیں اپنے خاندانوں کو بچائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ